آج کے بلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوری ویڈ کپل کے بیڈروم ٹیکولیشن بھی شیئر کروں گی اور کمپلیٹ ہاؤس ٹور دوں گی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک ٹو این ادر بلوگ تو یہ ہے جی کاراچی اور کیونکہ ہماری دونوں برائیڈز کاراچی گئی ہیں اور ہمارے سارے ریلیٹیوز پنجاب میں ہیں یعنی کہ اسلام آباد اور لاہور تو باجی کا جو ان لاؤز ہیں وہ ہوتے ہیں کاراچی ایک بھائیڈز کے ساتھ ایک بریڈھ کروں گا اور پھر دوسری کا بیٹر کروں گا ہے جو بہت ہی پیاری مجھے مجھے لگا ہے وہ بہت ہی ساری سجائی ہی ہیں نیٹ کے ساتھ اور فریش پلاورک کے ساتھ اچھا آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کی میں سے جیسی کی شادیاں ہو چکی ہیں آپ لوگوں کی سج جو تھی وہ کیسی بنی ہوئی تھی یہ آپ لوگوں کو کس طرح کی سیج جو ہے وہ پسند ہے جب میری شادی ہوئی نا تو میرے شادی پر اس طرح کی کوئی بھی ڈیکوریشن نہیں ہوئی بھی تھی میری جیسے میں روم کے اندر انٹر ہوئی تو وہ دروازے کے اوپر پوری انہوں نے پتیاں ڈالی ہوئی تھی اور فلور پہ بھی پتیاں تھی ساری ڈریسنگ ٹیبل پہ پتیاں تھی اور ساتھ ساتھ بیٹ کی جو سائی ٹیبلز ہوتی ہیں ان کے اوپر ساری فلاور کی پیٹلز تھی اور ان کے اوپر بہت ہی خوب فلاور بکیز بنے ہوئے تھے جن کی فرگرنس مجھے آج تک بھی محسوس ہوتی ہے جب میں اس کو امیجن کرتی ہوں اچھا یہ اس بیٹ کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پر جو ہے سائی ٹیبلز کے ساتھ ان کی المیرہ بنی ہوئی ہے یہ تھرڈ پارٹ والی ہے بہت اچھی ہے ساتھ ہی ایک روم سے نکلتے ہیں تو دوسری جو برائیڈ ہیں ان کا جو روم ہے ان کے ساتھ ہی کچن ہے کچن کا روم ٹوئرمنٹ دیکس ٹونگی اور پھر کچن سے جیسے ہی ہو کے آتے ہیں تو روم میں انٹر ہو جاتے ہیں اور انٹر ہونے کے ساتھ دروازے کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک ارینجمنٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ مجھے دلہن بتا رہی تھی کہ یہ ابھی فکس کروانے والی ارینجمنٹ ہے ابھی کروائی نہیں ہے اس کے بعد یہ دونوں بہنیں ہیں اور دونوں بہنوں کی المیرہ بھی سیم ہے اور یہ ہے دوسری برائیڈ کا روم دونوں کے روم دونوں کے فنیچر آلموسٹ ایک سے ہی ہے ویڈیو مجھے اس لئے روٹیٹ کرنے پڑی کہ جنہوں نے مجھے ویڈیو جب برائیڈ نے سینڈ کی وہ ویڈیو ورٹیکل اینگل پر بنی ہوئی تھی لیکن ویڈیو کے لیے ہوریزنٹل اینگل پر ویڈیو بنانی ہوتی ہے لیکن پھر میں نے ویڈیو کو روٹیٹ کر کے ہی بنا دیا اگر میں ایسے کرتی تو پھر پوری سکرین پر نہیں آتی تو وہ ساری چیزیں ایڈیٹنگ کے ٹائم جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں اور یہ ہے جی دوسری برائیڈ کا روم اب اس کے اوپر بیڈ شیٹ وغیرہ نہیں بچی تھی جیسے ہی ابھی وہ فلاور کی ڈیکوریشن ختم کر کے گئے تھے تو اس طرح سے انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی کیونکہ میں نے سپیشل کہا تھا کہ جی میں نے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے روم وغیرہ کی ویڈیوز میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے ماربل کا فرش ہے ان کا سارا اور جیسے ہی یہاں سے باہر آتے ہیں تو یہاں پہ دلہ دلہن جو ہیں وہ کراچی جانے کے بعد ان کے ڈریسنگ وغیرہ چینج ہوئی تھی اور دلہن نے دوبارہ سے باجی نے تیار کروایا تھا اور یہاں پر ان کی انٹری ہو رہی تھی اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میرے روم میں جو بیڈ شیئر وغیرہ بھی اچھی ہوئی تھی وہ تو جیسے سب کی ہوتی ہے اسی طرح سے فینسی سی بیڈ شیئر تھی لیکن جو فلاورز کی جس طرح سے آج کل ڈیکوریشن ہے اس طرح کی کوئی بھی ڈیکوریشن نہیں تھی بیسیکلی میرے ہزبنڈ کو اس طرح کی ڈیکوریشن پسند ہی نہیں تھی اور مجھے خود کو بھی نہیں تھی لیکن جو ڈیکوریشن انہوں نے فلاور بکیس کے ساتھ کی ہوئی اچھے جی یہ ہے ہمارے ایک اور دلہ دلہن اچھے ان کا جو سین ہے نا وہ اس طرح سے کہ چھوٹی بہن بڑے بھائی کی دلہن ہے اور بڑی بہن چھوٹی بھائی کی دلہن ہے چھوٹی بہلی دلہن بھی ہماری بہت انوشنٹ ہے اللہ تعالی ان کے نصیب بہت اچھے کرے ولوگ اچھا لگا تو سبسکرائب اور لائک مانچ پیڈیو